ساتھی وعدہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شماردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل ٹی اے میں انٹروڈکشن آف لو تین سو اپتیس اردو کے اندر چاہیے اس کی پی ڈی ایف بھی مل جائے گی آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں پہلا سوال ہے انفرادی شہری حقوق کے نفاظ کے لیے مقصود ریلیف کی کوئی بھی چار شکلیں دیکھیں مقصود ریلیف سے مراد قانونی خانونی دوائیوں جو سادہ الفاظ میں انفرادی شہری کو نافذ کرتی ہیں اس میں چار شکلیں شامل حکم یعنی غلط کام بند کرو مخصوص کارگردی معاہدوں کو پورا کرو حالات کی اصلح یعنی دستاویز میں غلطیاں دوست کریں معاہدوں کی تشریح غیر منصفیانہ معاہدے یا شکل عدالتی احکامات کے ذریعے انفرادی حکام کو محفوظ بناتی ہیں اس کے بعد جو ہے دوسرا سوال ہے کہ دو کمیٹیوں ائرپورٹ کے ناموں کا ذکر کریں جو ہیں اندوستان کو اصول ہوئی ہے پیتلی کمیٹی جس نے فوجداری نظام انصاف کو بہتر بنانے کے لئے صفارشات پیش کی لو کمیشن آف انیا جو ملک میں قانونی اور عدالتی عمل کو بڑھانے کے لئے باقائقی سے طریقے تجویز کرتا ہے تیسرا سوال ہے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اندوستان میں تمام اندوستانی خدمات کے لئے مشترکہ انتظام وضاحت کریں تو اس کا جواب ہے اندوستان میں مشترکہ تمام اندوستانی خدمات حکومت کو مل کر کام کرنے میں مدد ملتی ہے نظام چیزوں کو یقصہ رکھتا ہے اور افسران کی قسمتی تجربات حاصل کرتے ہوئے مختلف ریاستوں میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے یہ ملک کو اکھٹا کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لئے ضروری ہے کہ حکومت اچھی طرح سے چلتی ہے انرمند اور تجربہ کار سرکاری ملابزمین کی ایک ٹیم کی بدولت جو ملک کے مختلف اس سوگی خدمت کر سکتی ہے سوتہ سوال درزیل کے لئے عمل لیکھیں ہر ایک کی دو پوائنٹس لیکھیں وزیر اعلیٰ کو ہٹانا سپریم کورٹ کے جج پڑھا تو اس کا جواب ہے وزیر اعلیٰ کو ہٹانا ریاستی شملی میں تحریک ادم اعتماد پیش کی جائے گی تحریک پر ووٹ کیا جائے گا اور اس پر ووٹ کیا جائے گا اگر کارکن تحریک کو ووٹ دیتی ہے تو وزیر اعلیٰ کو ہوتے سے ہٹا دیا جائے سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کا طریقہ سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کے تحریک کے تجویز لوگ سبا یا بھارتی پارلیمنٹ کی راجے سبا میں پیش کی جاتی ہے تحریک کی جانچ ایک کمیٹی کرتی ہے اگر کمیٹی کی تحریک منظور ہو جاتی ہے تو متعلقہ ایوان میں اس پر بحث اور ووٹنگ کی جاتی ہے اگر ایوان کے کل ارکان کی اکثریت اور کم از کم دو تہای راکن موجود ہوں اور ووٹنگ حاصل ہو جائے تو جج کو عوضے سے اٹھا دیا جاتا ہے پاچوہ سوال کا بھی ہے جملوی کے مطن کو سمجھ کر اسلاح کے نام دی پہلے مسلمانوں کے درمیان کسی ایسے مسئلہ کی صورت میں یا قانون کی اتمرانی کا طلاق نہ ہو سکے تو اسلامی قانون کی لیگ اہم معاقص کی تشکیل میں قانون کی بانیوں کے اتفاق رائے ظاہر کیا جاتا ہے اسلامی قانون کے دہت مشابات اور تشریقی طرح طریقے کار کے دریئے کمیٹی کے قابلے قوائد کا مجموع جواب ہے وہ اسطلاح جو جملے پر بہترین پھر بیٹھتی ہے وہ ہے اجمع یعنی اسلامی قانون میں جب کوئی واضح قانونی قائد ہے کہ بغیر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ابتدار قانون علامہ کا اجمع رہنے کا ایک اہم ذریعہ بن جاتا ہے یہ اجمع ایسی حالت میں فیصلہ کرنے ودد کرتا ہے اور اسلامی قانون کی تشکیل میں ہم کردار ادا کرتا ہے دوسرا وہ اجمعہ جو جملے کے مواد کو بیان کرتی ہے اسلامی قانون میں قیاس ہے قیاس سے مراد موجود اسلامی حصول سے مشابہ دیا تقابل کے ذریعے قانونی حکام کو خض کرنے کا عمل ہے چھٹا اور آخری سوال ہے کہ حکومت مغربی بنگال نے ہوتلوں کی تعمیر کے لئے کالپتہ زولوجیکل گارڈن کو پانچ الیکٹر پروپٹی ٹیچ کروپ کی لیجری تولوجیکل گارڈن مزدوروں کی یون کی سیکریٹری یون کو سیکریٹری زمین کے گرانڈ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے کن وجوہات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے کیا عدالتی اصول لیے جا سکتے ہیں اس بنیادی فرائض کا جائزہ لے جن کا حوالہ دیا جا سکتا ہے متعلقہ کس قانون کا حوالہ تو زمین کے گرانڈ میں اس کا جواب ہے زمین کے گرانڈ میں مقابلہ کرنے کی بنیادیں ماہولیاتی قانون کی خلاف ورزی زولوجیکل گارڈن کے علاقے میں ہوتلوں کی تعمیر کے ماہولیاتی اصلاحات ہو سکتا ہے اور سیکریٹری بحث کر سکتا ہے کہ ماہولیاتی قانون اصلاحات کی خلاف ورزی بلتا ہے اور وائل لائف پروڈکشن قانون کے خلاف ورزی اگر ہوتل کی تعمیر اور آپریشن زولوجیکل گارڈن میں جنگلی حیات کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ شفاف اور منصفیانہ عمل کا فقدان اگر لیز شفاف اور منصفیانہ بولی کے عمل کو بغیر دی گئی ہے تو اس کا مقابلہ جانبداری یا بدنوانی کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے اگلا پوائنٹ ہے ریاستی پالیسی کے ہدایتی اصول سیکریٹری اپنے کسی حمایت کے لئے ہندوستانی آئین میں مذکور ریاستی پالیسی کے ہدایتی اصول کو دلیاخ کر سکتا ہے آرٹیکل پورٹی ایٹ ماہولیاتی تحفظ اور بہتری آرٹیکل پورٹی ایٹ جدید اور سائنسی خطوط اور ذراعات مویشی پالنے کی تنگیم اس کے بعد ہے اسی کا دوسرا دوسرا پوائنٹ بنیادی فرائض شہریوں کے بنیادی فرائض اور ہندوستانی آئین کی دفعہ ایس آئی اے بھی متعلقہ ہو سکتا جیسے آرٹیکل اکی آون اے جی جنگلات جیلو دریاؤ اور جنگلی حیات سنت قدرتی ماہول کی حفاظت اور بہتری کے لیے جانداروں کے لیے ہمدرگی ہے چوتہ ہے کہ متعلقہ کسی قانون گیس کو مضبوط کرنے کے لیے سیکریٹری متعلقہ اس قانون کا حوالہ دے سکتا ہے جو ان کی دلائج کے تائب کر سکتا ہے سیکریٹری کے قانونی مشیر کی ماہولیاتی تحفظ اور مفاد عامہ سے متعلقہ ایسی نظرے جو مقدمات تلاش کرنا چاہے ان کو اس صورت پر حال پر اثر ہو سکتا ہے تو بھائی یہ سا ہمارا نائیویس کا ٹویلتھ کلاس کا ٹی اے میں انٹرڈکشن آف لو یعنی تین سو آتیس قانون کا تاروخ اگر آپ کو ویڈیو اور یہ قردو میں پناہو کا پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور آپ اگر نئے ہیں تو ہم سے کونٹیک کر کے جو ہے آپ اسائیمن بھی حاصل کر سکتے ہیں ایڈی ایف فرم میں بھی ہارٹ کوپی میں بھی آپ کی اڈرس پر پہنچا دیں گے شکریہ